خواتین و حضرات میں پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسری سے جوڑنے والے اس مشترکہ بندن کی دل سے قدر کرتا ہوں ہماری دونوں برادر ممالک کی قیدتوں کی سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ مشترکہ مسائل کا حل تلاش کرنے کیلئے اپنے درمیان ہمہانگی مپاہمات اور ارتفاع قرائے پیدا کرے خواتین و حضرات تمام مسائل کو صرف قومی یا بن حکومتی نظریہ سے نہیں سمجھا جا سکتا اس لئے ہمیں مل کر اپنی وقت کی ان علمگیر ازمائشوں بالخصوص غربت عدم استخدام کے خلاف ایک متحدہ محاذ تشکیل دے سکتے ہیں خواتین و حضرات پاکستان اور افغانستان ایک دوسری کے نمائی شراکتدار ہے ایک وقت تھا جب دو جم تقریباً 2.5 بیڈین امریکن ڈالر تھا لیکن کئی سالوں سے اس میں بدتریج کمی ہوئی اور اب کرونا وائرس کی عالمی اوبانی بڑی تباہی کا کردار ادا کرتے ہوئی اس حجم کو مزید کم کر دیا ہے جیسا کہ سرحدی کراسنگ پوائنٹس تقریباً 3 مہینی بند رہے خواتین و حضرات تجارت کے راہ میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے اور تاجروں کو سہورت پہنچانے سے نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارت کے حجم میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سے غربت کے خاتم اور سماجی ترقی میں بہت مدد ملے گی خاص طور پر سرحدی علاقوں اور ان کی گردنوہاں میں کاروبار کو آسان بنانے سے ہمارے لوگوں کیلئے ملازمت کے مواقع میں اضافہ ہوگا اس طرح سرحد کے دونوں جانب ٹیرپ کے علاوہ دیگر رکاوٹوں کو کم کرنے سے باہمی تجارت میں اضافہ ہوگا معزز مہمان گرامی عوامی سطح پر روابط کے حسن افضائی کرنے اور دور طرفہ تجارت اور ٹرانزٹریٹ کے لیے سہولت پرہم کرنے کی بابت پاکستان افغانستان پارلیمانی پرینٹشپ گروپ اور اس کے ٹاسک پورس کا قیام افغانستان کے ساتھ دو طرفہ اقتصادی تعلقات بڑھانے کی ہماری عظم کا ایک عملی ثبوت ہے قومی اسمبلی پاکستان کا پاک افغان پارلیمانی پرینٹشپ گروپ اعتماد میں اضافہ اور دو طرفہ تجارت تعلقات کی فروغ کی کوشش جارک میں سرگرم رہا ہے نیز اس کی ایگزیکٹو کمیٹینی سرحدی امور ویزا کو آسان بنانے کنٹینرز اور پنسی ہوئی کنٹینرز کی سکیننگ اور ٹریکنگ سے متعلق چار ٹرانسپورٹ تشکیل دی ہیں معزوز خاتین و حضرات موجودہ قومی اسمبلی کی پاک افغان پارلیمانی پرینٹشپ گروپ نے میرے صدارت دولائی دوزار بیس میں اپنے ابتتائی اجلاس سے لے کر اب تک پندرہ سے زائد اجلاس منقت کی ہیں اور سرحدی گزرگاہوں بندرگاہوں کے متعدد دوری کی ہیں اس موضوع فورم کی توسس سے میں آپ تمام کو اس سلسلے میں متعدد کامیابیوں سے اگاہ کرتی ہوئی خوشی محسوس کر رہا ہوں ایک وقت تھا جب بندرگاہ اور سرحد پار کرنے کے مقامات کے درمیان افغان ٹرانسٹیٹ کے گیار ہزار سے زیادہ کنٹینر پسی ہوئی تھی الحمدللہ آج یہ تعداد ایک ہزار سے کم ہے ہم نے اپنی کوششوں سے بارڈر کراسنگ پر ٹریفک کروانی کو بہتر بنایا اس مسئلے کا حل دونوں جانب کی تاجروں کے اہم مطاربات میں سے ایک تھا الحمدللہ ہم نے اس کامیابی حاصل کی ہماری بندگاہ سے ایک کنٹینر اٹھائیس دنوں میں افغانستان پہنٹا تھا اور اب پارلیمنٹ اور حکومت اداروں کو کوشش سے یہ عمل صرف تین دن سے پانچ دن تک مقامل ہوتا ہے ہم ٹرانسٹریٹ کے یہ سرحد پار کرنے کے مزید تین مقامات پر بارڈر چیک پوائنٹس بھی کول رہے ہیں پارلیمانی غور فکر کے بعد نئی ویزا پالیسی کی منظور دی گئی یہ ویزا پالیسی افغانستان کے ساتھ ہماری مضبوط برادرانہ تعلقات اور باہمی خوشحالی کیلئے مخلصان اتاون کا مظہر ہے یہ افغان بائیوں طلبہ کاروباری افراد سرمایہ کاروں اور مریضوں کیلئے سہورت پیدر کر کے ہماری سماجی اور معاشی تعلقات کو مزید مستخدم کرنے کے جانب پیشرف میں معاین ہوگا اس بات کا حمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ افغانستان پاکستان ٹرانزٹریٹ ایگریمنٹ اپٹا کی مذاکرات کے شرائط کا جائزہ لینے کیلئے تشکیل دی گئی تاسپورس کی مدت سال دوزار اکیس میں ختم ہو رہی ہے اور مستقبل کے ایک جامع تجارتی معایدہ کیلئے سرحدی سرحد کی دونوں جانب سے عراقانی پارلیمان اور عدارت سٹیک ہولڈر سے رائے لینے کی ضرورت ہے خواتین و حضرات پاکستان پارلیمانی سفارتکاری کو پروغ دینے کے حوالے سے اپنی عظم کا عیدہ کرتا ہے اور افغانستان کے ساتھ باہمی منفادات کی تجارت تعلقات کیلئے مضبوط رابطوں کو استواء کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے تیار ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان پر امن اقتصادی تعاون اور بہترین تجارتی اور ٹرانزٹ سعودیات بہیرہ عرب کے راستوں کو وستی ایشیا کے ساتھ ملانے میں مددگار ثابت ہوں گے وستی ایشیا کو افغانستان کے ذریعے کولنی سے برامت کی لیے اقتصادی ابزائش اور دونوں مالک میں ملکی روزگار میں اضافہ ہوگا جس سے ایک مشترکہ اور خوشال مستقبل راہموار ہوگی افغان عمل عمل میں بین مذاکرات کی پاکستان کی حمایت کو نہ صرف افغان حکومت بلکہ بین القوامی برادری نے بیس راہا ہے ہم امن کی عمل کیلئے اپنی مسلسل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں میمانی گرامی ہم ایک تاریخی بین القان امن قائم کرنے کا موقع ملا ہے اس کو انتہائی اختیار سے پائم تکمیل تک پہنچانا چاہیے تاریخ کا سبق ہمیں آگے بڑھنی اپنی غلطیوں کو درست کرنی کا درست دیتا ہے اور یہ مستقبل کیلئے بہتر منصوب بندی کرنے میں مددگار ثابت ہوگا لہذا حالات خطرات اور مقاقع ہمیں یہ راہ پراہم کرتے ہیں کہ ہم ان مسائل کا ذہانت اور محصر طریقہ استلاش کرے آخر میں میں یویس ایڈ اور پریہ اور خاص طور پر ان کے سربراہ مخترمہ بانو حسن برکی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے تقریب کے نکات میں ماری برپور معاملت کی اس دو خبر پختو کی گواما یوخو ستا ستورو چی سور ملماندارا غلی دی افغانستان نا اگئی تا دیر پا دلال اخلاص حرکلے واما او تا ستا دا یکین دیانی درکو چی دا کمکار مانگ روان کردے دا مانگ پا خپل کمیٹمنٹ باندی دا دا اخلاص نا او دا دا آغاز موسکا فتی او رورولی او دا برادری چی کم دا دا غیر دا پر مختک او دا غیر مضبوطیات پارا دا دا سرے پا سرے دیدے وجہ چی افغانستان او پاکستان منگ یو کلچر لرو یو جبل لرو یو خلقیو یو مذہب یو دین لرو انشاءاللہ تعالی مغمد غربت خلاف مغمد جہادت خلاف او دا امن دا پارا با پر شرک جدوجیت کا انشاءاللہ تینکیو اسلام علیکم